اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آج میں جا رہی ہوں پڑوس میں ایک ساتھ میں دیسی محول دکھاتی ہوں آپ کو پلیز ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے بہت ہی خوبصورت ویلوگ ہوگا آپ کو اور انشاءالہ بہت ہی پسند آئے گا ہم نے جو مرگیں لینی ہیں وہاں سے اور سارا دیسی محول میں آپ کو دکھاؤں گا ہوں گی پلیز پلیز ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے بہت ہی خوبصورت سا ویلوگ ہوگا جی ویورز تو میں ابھی گاڑی میں بیٹھنے لگی ہوں کیونکہ ریتلا علاقہ ہے سارا تو بائک پہ ہم نہیں جا سکتے بہت ہی خوشکل ہوتا ہے بائک پہ جانا تو پلیز ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہنا ہے دکھاتی ہوں میں آپ کو سارا دیسی محول فاصلہ تھوڑا سا ہے اس لئے ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں جی اب ہم جو ہے روڈ پہ آ گئے ہیں یہ تھوڑا سا روڈ ہے اور آگے جو ہے سارا راستہ وہ کچھا ہے ریتلا سا ہے تو یہ دیکھئے روڈ کے ساتھ جو ہے ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جڑی بھوٹیں آئی ہیں زیادہ ایک سائٹ پہ دراکت نظر آ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ یہ ریت ہی ریت ہے سارا اور اس روڈ پہ زیادہ راش نہیں ہے ریفک کا بہت یہ تھوڑی سی گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور بائک وغیرہ نظر آئیں گی کیونکہ یہ سنگل روڈ ہے اور جہاں پہ جو جب ہے اس روڈ پہ لیکن پھر بھی جو ہے میں اتنی دور سے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور اتنی دور سے جا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے خصوصی کیونکہ جو لوگ زیادہ بیزی ہوتے ہیں اپنی لائف میں ڈیلی روٹین میں آج کل جو ہے ہر انسان بیزی ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں باہر جائے اور گھومیں پھریں اور اسے قدرت کے نظارے دیکھیں جی تو ابھی ہم جو ہے یہ کچھے راستے پہ آگئے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے آپ لوگ یہ کچھا راستہ ہے سارا ریت ہی ریت ہے اور یہ کافی جو ہے اس میں کھڑے گہرائی کہیں پہ ہو چاہیے کہیں پہ گہرائی ہے یہ راستہ جو ہے کافی مشکل ہے کیونکہ ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں فیل ہو رہا ہے لیکن بائیک پہ جانے کے لیے تو بہت مشکل ہوگا ہم جا رہے تھے آگے دکھانا تھا آپ کو دیسی محول لیکن یہ جیسے ہم راستے سے گزرے ہیں تو میں جی نظر آیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگا ہے سین اور ویو کہ یہ پہ اور دیسی ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تو دکھاتے ہیں ان کے گھر کا ہمیں جو ہے سارا سسٹر نظام میں نے کیا کیا گھر میں لگایا ہوئے کیا کیا رکھا ہوئے یہ جین کا ہے پام یہ اس کا ہی گہرائی دیکھیں آپ کو ہوا اس کا اور یہ پیٹر ہے مطلب کہ انہوں نے یہ مشین جو لگائی ہوئے چارے والی تو اس کے سسٹم سے یہ اس کو چلاتے ہیں پیٹر کی مدد سے اور چارہ بناتے ہیں کیونکہ جانور رکھے ہوئے ہیں تو پھر یہ دیکھیں سامنے جانور رکھے ہیں جانور رکھے ہیں بہت پیاری کا رکھے ہیں یہ بلیک آج میں تو پہلی بھی دیکھ رہی ہوں بلیک کلر میں اور آپ کو بھی انشاءاللہ بہت پسند آئیں گی یہ بکریوں دیکھیں ان کی کتنی پیاری ہیں پھلکل پیور وائٹ کلر میں اور کان ان کے دیکھیں اتنے لمبے بہت اچھی نسل کی لگ رہی ہیں اور دودھ دینے والی ہیں یہ جو ہے ان کے جانوروں کا کمرہ ہے سامنے کھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کچھ سٹرا سے جانوروں کے مطلب کمرہ جو بناتے ہیں اس کے اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں جی ویورز یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں یہ کیا ہے یہ قدو ہے اور یہ اس کو پکائیں گے اس کے اندر جو بیج ہوگا پھر یہ سکاشت کریں گے نکال کے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ جو ہے سبزیاں بھی اگاتے ہیں یہ اس کو جی ویورز یہ دیکھیں آپ لوگ کہ انہوں نے کیسے یہ برطن سجائے ہوئے ہیں سٹینڈ لکڑی کا بنایا ہوئے اور اس پر لگائے ہوئے سارے برطن ٹانگے ہوئے اور یہ کوئی پرانے مٹکے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سو ڈوگی بھی رکھا ہوئے انہوں نے کیونکہ یہاں پہ جو ہے آبادی بہت کم ہے ایک ہی گھر ہے ان کا ساتھ آبادی نہیں ہے تو رکھوالی کے لئے شاید رکھا ہوگا اور چار دیواری بھی نہیں ہیں ان کے گھر ان کے گھر ارد گرد گھا کے پیر جو ہے چار دیواری نہیں ہیں کھلا ایریا ہے سارا اور سامنے ساری یہ کھیتیں باغ وغیرہ بلکل جو ہے پیور دیسی محول ہے بہت اچھا اور انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا اتنی دور سے میں آئی ہوں آپ لوگوں کو یہ پیور دیسی محول دکھانے کے لئے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا جی ویورز یہ ہماری گاڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سامنے جو ہے پلی ہے تو ابھی یہ ہم کراس کریں گے اور جائیں گے ان کے گھر جس کا ہم نے بتایا ہے آپ کو کہ ادھر جب ہم آپ دیسی محول دکھائیں گے یہ جو ہے سامنے یہ ان کے گھر ہے وہ ابھی ہم جا رہے ہیں اس کی طرف جی بلاخر ہم پہنچ گئے ان کے گھر کے سامنے اور یہ سامنے ان کا گھر ہے جہاں ہم نے آنا تھا اور آپ کو دیسی محول سارا دکھانا ہے ویڈیو ساری بناتی ہوں اوچی جگہ پہ انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوئے اور بہت اپنے بیارا سا ماحول ہے تو سا سات رہے گا دکھاتیوں آپ کو مکمل جو ہے یہاں پہ جو زدہacı دکھاتیوں آپ ہم ان کا گھر پہنچ گئے اور ان کا روم دکھاتی ہوں آپ کو یہ ایک اے او میں نے کتنی ساری چیزیں رکھی ہوئے ہیں یہ بھی سٹینر بٹنوں کے لیے مختلف چیزوں نے رکھی ہوئے ہیں اور یہ جو ہے کھوٹی کے کپڑے ٹاؤنگے ہوئے ہیں یہ اوپر دیکھیں آپ برتن کیسے رکھی ہوئے ہیں اور یہ ان ٹرنک پیٹیاں بھی رکھی ہوئے ہیں سلائی مشین بھی ہے ان کا گھر میں اور یہ سامنے آپ نیچے دیکھیں یہ چھوٹا سا ڈرام کیوٹ سا دیکھتے ہیں کیا رکھوں اس میں واؤ کاسمیٹکس رکھی ہوئے ہیں اس میں ویسے یہ مختلف پرپس کے لیے ہے کہ آپ اس کو جوز کر سکتے ہیں اس میں چینی رکھ سکتے ہیں آتھا دار سکتے ہیں یہ دوسرا روم ان کا دکھاتی ہوں آپ کو یہاں پہ رنے چار پائیاں رکھی ہوئے ہیں ہاں آئی تینک جہاں پہ یہ سوتے ہیں اور بستر روی ایرہ بھی رکھے ہوئے ہیں باپی جہاں انہوں نے یہ چینے رکھی ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے مقصد کے لیے ہیں دار بنائیں گے یا سردیوں کا سیزن ہے تو اس کو شاید جہاں بھونیں گے اس لیے یہ خوشکونے کے لیے سکھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور یہ شاید بھونیں گے جی انہوں نے جہاں کبوتر بھی رکھے ہوئے ہیں بہت ٹی پی آ رہے ہیں یہ دیکھیں قریب سے دکھاتی ہوں آپ کو کتنے کیوٹ سے ہیں اور یہ دربے میں بیٹھے ہیں یہ ان کا دربہ ہے دربے میں بیٹھے ہیں بہت ہی پیارے ہیں وہ بلیک دیکھیں کتنا پیار ہے گری گری سا اور باقی سارے وائٹ اور ان کے اوپر چوٹی دیکھیں سو نائس بہت ہی پیارے ہیں جی یہ جو ہے ہم کافی اوچائی پہ ہیں اور یہ گہرائی پہ دکھا رہے ہیں میں آپ کو انہوں نے اوپلے رکھے ہوئے ہیں اندن کے طور پر جوز کرتے ہیں گوبر سے جو بناتی ہیں یہاں پہ عورتیں اور نیچے جو ہے انہوں نے جے اپنے جانور باندے ہوئے ہیں ہم اوچائی پہ ہیں تو کافی گہرائی ہے نیچے جانور نے باندے ہوئے ہیں اور یہ سامنے جو ہے ہماری گاڑی ہے اور سامنے یہ فصلیں وغیرہ بھی ہیں گندم کی فصلیں گندم کاشت کی ہوئے اور دراخت جو ہے سفیدے کا دراخت ہے اور سو اس میں باغ بھی لگایا ہوئے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی وی ورز یہ دیکھ ہیں ان کی بکریاں پیاری پیاری سی اور یہ گھر کے جو ہے بیک سائیڈ کے انہوں نے یہ رکھے ہوئے ہیں جانور یہ بکریاں اور سامنے جو ہے وہاں گھائے دیکھ رہے ہیں اور بکریاں بہت پیاری ہیں سامنے جو ہے لکنیاں رکھے ہیں انگرن کے لیے اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے دو بھی رکھا ہوئے اور ادھر بھی جو ہے یہ دو تین دھار ہیں ٹوٹا زیادہ آبادی نہیں ہے تو انہوں نے ادھر بھی ان دیواریں نہیں بنائی چار دیواریں نہیں ہیں ان کی کورڈ وال جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے یہ سامنے چارے والی مشین دیکھیں آپ لوگ اور وہ سامنے جو ہے ٹیوب بیل ان کے گھر کے ساتھ انہوں نے یہ اگایا ہوئے ساگ دی سرسوں کا ساگ گھاس بھی رائز میں اور سرسوں کی خسر جو ہے تو میرا دل لل جایا ساگ کو دیکھ کے ویسے موں سے پانی آجاتے اور پی میل کو تو ویسے بھی زیادہ پساند ہوتا ہے سرسوں کا ساگ تو میں نے کہا کہ یہ توٹی ہوں اور گھر جا کے بناوں گی تو پھر میں سوچا کہ آپ کو بھی تکھا دیتیوں ساتھ ویڈیو بنانے لیتیوں آپ سے بھی شیئر کر لیتی آپ سے بھی شیئر کر لیتی اور یہ بہت ہی پیارا نائس سا ہے مروہ اور یہ ساری دیسی ہے مروہ اور مروہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حسین ہے بہت ہی پیارا ہے مروہ بھی بہت پیاری ہیں آل بھی ہیں یہ ایک ایسے مزل سجی ہے گندم کھا رہی ہیں دانا جوگ رہی ہیں باقی بھی آ رہی ہیں کہ کافی ساری رکھی ہیں بہت ہی پیاری ہیں اور جنمنا دیکھیں کتنا کیوٹ سا ہے کیسے وہ کھیل گودھ رہا ہے انجوائے کر رہا ہے اور مرگیوں مزی سے دانا جدھ رہی ہیں جی میں نے ساگ دوڑ لیا ہے تو یہاں پہ انہوں نے میتھی بھی لگائی ہوئی ہے تو ساگ میں سرسوں کے ساگ میں میں ہمیشہ ڈالتی ہوتی ہوں میتھی اور دھنیا ہرہ دھنیا اور ہرہ لیسن لیسن کے پتے اور پالک وغیرہ یہ سارے چیزیں میں ایڈ کرتی ہوتی ہیں تو اس سے جو ہے بہت زیادہ ذائقہ دار اور بہت زیادہ مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے ساگ ان چیزوں کے بغیر جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں بنتا جی ان کے گھر جو ہے بہت ہی پیارے پیارے جانور ہیں اور یہ بہت ہی کیوٹ سے نائس سو سویٹ یہ دیکھئے آپ لوگ پیارے پیارے لیمز میم نے یہ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی آئیز دیکھیں اور یہ بکریاں بھی ہیں ساتھ ساتھ یہ میم نے بہت ہی مجھے پسند آئے ہیں بہت ہی پیارے ہیں یہ جانور ان کے گھر میں جی ہم ان کے گھر آئے ہیں تو انہوں نے یہ دیا ہے ساگ یہ انڈے دیا ہے اور یہ لیسن ہرہ لیسن جو ہے اس کے پتے ہیں یہ میتھی مالٹے اور سب سے اچھی چیز جو ہے ہم نے مروہی ویسے لینی تھی لیکن انہوں نے ہمیں فری میں دیا گفٹ دیا ہے یہ اصیل مروہی بہت ہی پیاری ہے اور اصیل مروہی ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے دیا ہے بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت اچھا لگا ہے ہمیں ان سے ملکے اور یقیناً آپ کو بھی اچھے لگیں گے اور باقی جو امید کرتے ہوں کہ ہمارا یہ آج کا بلا ہوگا آپ کو بہت پسند آئے گا بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو اور کال ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لیے جو ہے خدا حافظ اکنمہ سارا خیال اچھی لگا ساتھ